اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما چینل ڈیپنٹوز ڈیپنٹوز کے کچن میں آج کی جو مزیدار ریسیپی ہے وہ ہے اگوانی کڑھائی بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ بنتی ہے جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے کمنٹ باکس میں بتائیں گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں تیل ڈالیں گے ایک کپ تیل ہے یہ تیل جیسے گرم ہو جائے تو جو ہے اس میں سات سو پچاس گرام چکن ڈالیں گے سات سو پچاس گرام چکن ہے اس کو ہائی فلیم کے اوپر اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو یاد رکھیں گا کہ ہائی فلیم کے اوپر ہمیں اسے پکانا ہے اور اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اکواری کڑھائی کے اندر چکن جو ہے گولڈن براؤن ہوتی ہے تو یہاں چکن فرائے ہو چکا ہے اور اس پہ کلر بھی آ چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ لیسن چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آپ یہاں پہ پیس بھی ڈال سکتے ہیں لیسن اور ادرک دونوں کا ایک ایک چمچ ایک ایک کھانے کا چمچ پیس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چاپ کر کے ڈالا ہے لیسن پرائے ہو جائے تو تب تک ہمیں اسے بھولنا ہے میں نے یہاں پہ چار ٹامٹر لیے تھے ان کو بلینڈر میں پیس کے اس کی پیوری بنا لی تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے اور اسی پوائنٹ پہ جو ہے نمک ڈالوں گی میں تو یہاں پہ میں نے آدھا کھانے کا چمچ نمک اس کے اندر ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈھکن لگا کر تاکہ جو ہے ٹامٹر کا پانی ختم ہو جائے اور آئل وہ سپریٹ ہو جائے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے آئل سپریٹ ہو چکا ہے اور ٹامٹر کا جو پانی تھا وہ بھی ریڈیوس ہو گیا ہے پانچ منٹ پا اب یہاں پہ جو ہے میں نے چھے ہری مچے لی تھی ان کو جولین اسٹیل پہ میں نے اس کو نہ کٹ کر لیا تھا اس کی بیچ میں نے نکال دیا ہے تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کو اور پھر میں نے یہاں پہ ایک کپ دہی اور ایک کپ کریم جب کریم ڈالیں گے تو اس کی فلیم کو تھوڑا لو کر دیں گے تو میں نے فلیم کو لو کر کے پھر میں نے ایک کپ کریم اس کے اندر ڈالیں گے دہی سے اور جو ہے ٹاماٹر سے اس کی گریوی بنے گی یہاں پہ میں نے آدھا چھوٹی چائی کی چمچ سفید مرچ ڈالیں گے سفید مرچ پاورڈر اور ایک چوتائی چمچ کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے اس کو تھوڑی دے کے لیے اس کو بھی پکائیں گے تاکہ دہی کا پانی ختم ہو جائے دہی کا پانی اور آئل سیپرٹ ہو کے اوپر آج ہے میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی ختم ہو چکا ہے اور آئل اوپر آج چکا ہے اس کو اچھے سے مکسنگ کریں گے ہلائیں گے بہت ہی مزیکی اور جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے یہاں میں نے ہرہ دھنیا لیا تھا اس کو چوپ کر کے ہرہ دھنیا اس کے اندر ڈالا ہے اور دو ہری مرچے ایزا ڈیکوریشن میں نے ڈالے تھے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو نہیں پھر میں نے یہاں پہ ایک بڑا کھانے کا چمچ زیرہ پورڈر ڈالا ہے اور ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچ کٹیوی لال مرچ بھی آپشنل ہے اس کے اندر ڈالتی نہیں ہے لیکن ہمارے پہ تھوڑی سی سپائسی چاہیے ہوتی اس لئے میں نے اس کے اندر ڈالی تھی یہ آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا ایک چوتائی چائے کا چمچ جو ہے گرم مسالہ ڈالا تھا تو یہاں بھی گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اکوانی کڑھائی جو ہے وہ تیار ہے اسے ہم ریش آؤٹ کریں گے کوئی مہمان آئے تو جھڑ پڑ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اگوانی کڑھائی ٹرائے کر سکتے ہیں مہمانوں کو بہت پسند آئے دی اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ سپائسی نہیں کھانا کوئی کھانا تو یہ آپ ٹرائے کریں تو پھر ملتے ہیں آگلی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ